ہیلو دوستو نمشکار آج کا بسہ ہے اناناس کی انت کھیتی پائنیپل فارمن اناناس کی کھیتی کب اور کیسے کرنا چاہیے اس کے لیے جیل بائیو کیسی ہونی چاہیے سانتی انت سیل قسمہ کی اوپر بات کریں گے کب کونسی خواہد دبائیوں کا پریوک کرنا چاہیے کونسی بیماری آتی ہے ایک اکڑ میں کتنی لاغت لگتی ہے اور بہت ہی آپ کہاں سے کھری سکتے ہیں لاغت لاب منافع نیٹ پروفٹ کے سانسا دوستو ہم بات کریں گے لائپ سائیکل ہماری کسانوہی پرامپراغت طریقے سے جو کھیتی کرتے ہیں تھوڑا سا آپ پرامپراغت طریقے سے ہٹ کر جو مارکیٹنگ ڈیوانڈ ہے پائنیپل کی تو کامرس کیل کھیتی آپ اناناس کی کھیتی دوستو کر سکتے ہیں کافی اچھا پروفٹ بھی کمائی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انکول سمائے یعنی ٹائمنگ تو اس کے لیے جو ٹائمنگ ہے جولائی سے اگست کافی بڑھنیاں منتھ مانا جاتا ہے پودھ روپن کے لیے سانتھ ہی دسمبر سے فروری مہینے پر آپ پودھ روپن کر سکتے ہیں اس کے لیے جو سب سے اچھے دویں سے تو آپ کو پتا ہے کہ کیرال پار پسچن بنگال پار اڑیچہ پار بارہ مہینے آپ پلانٹیسن کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتلا دیں کہ اگست میڈ اگست پر آپ دوستو پودھ روپن کریں اور فروری مارچ پر آپ پودھ روپن کریں ان تین مہینوں پر یعنی آپ پلانٹیسن کرتے ہیں تو بہت ہی ساندار بڑھوار دیکھنے کے لیے ملے گی جل بائیو اور ٹیمیچر تو اناناس ایک کیکٹس پرزاتی کا پودھا ہے اور بھارت میں لگ بھگ لگ بھگ وان نوے ہجار ہیٹیئر سے بھی ادھک چھتر پل پر اناناس کی کھیتی کی جاتی ہے اوشن کٹواندی ہے جل بائیو کا پودھا ہے اور اس کے لیے جو جل بائیو ہے نم آدھر جل بائیو کی عور سکتا دوستو پڑتی ہے اناناس کی کھیتی آپ وہیں کریں اس کے لیے کیونکہ زیادہ ورسانت کی ضرورت ہوتی ہے ورسانت تھوڑا مدھیم سے زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کافی پرفیکٹ ہے مطلب اس کی ایلڈ آتی ہے اور اس کے لیے جو جل بائیو ہے زیادہ گرمی اور زیادہ پالا سین کرنے میں تھوڑا سا دکھا جاتی ہے اور اس کے لیے ایک ایبریج ٹیمپریچر 22 سے لے کر 32 ڈگری سیلسیس کافی انکول مانا جاتا ہے اور ورسک جو ورسانت ہے سو سے لے کر 150 سینٹی میٹر جہاں پر جن علاقوں پر سو سے 150 سینٹی میٹر سالانہ ورسانت ہوتی ہے وہاں پر آپ اناناس کی کھیتی کر سکتے ہیں اس کے لیے گرم نم جل بائیو کی عور سکتا ہوتی ہے دوستو جل بائیو ہے تو پھر آپ پائنیپل فارمنگ کر سکتے ہیں بھومی اور کھیت کی تیاری تو جو سویل ہے اور فارم پریپریشن ہے کونسی بھومی پر آپ اناناس یعنی پائنیپل کی کھیتی کر سکتے ہیں تو پھر مکروپ سے ریتیلی بھومی اور شانتی والوی دو مارٹ پیلی بھومی پر کافی اوپیوکت پیدابار آپ نکال سکتے ہیں مردہ کی پی ایش بیلو 5 سے لے کر 7.5 تک چل جاتی ہے اتم جل نکاس کا پربند ہونا چاہیے اور بھومی پر جتنے کاربنیک بادارت کا مسرن ہوگا اوپیوکت جیباس بادارت والی بھومی ہوگی اتنی ہی اچھی ہم کو اپج دیکھنے کے لیے ملے گی اس کے بعد اتم جل نکاس کا پربند ہونا بہت زیادہ ضرور ہے سیکنڈری بات جب آپ کھیت کی تیاری کر رہے ہوں تو ایک سے دوبار کلٹیویٹر سے آپ کو پلووینگ کرانا ہے اور ہیرو کی مدد سے مٹی کو دوستو آپ کو بھر بھری کرا لینا چاہیے کھیت کے چاروں سائٹ اور کھیت میں سبسپائی ہونا چاہیے اور گرین نیٹ بھی آپ کھیت کے چاروں سائٹ سالے پانچ پھٹ اونچائی والی آپ گرین نیٹ کو بھی دوستو کھین سکتے ہیں تاربندی بھی ہونا بہت ہی جروری ہے جنگلی جانوار پریشان کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو جو کی ورلڈ وائیڈ اور بھارت میں کافی زیادہ لوگ پری یہ ویڈ آئیٹی ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں جو کی جائنٹ کیو کے نام سے آتی ہے کوئین اور سانتھی موریس لاکھارٹ اور سانتھی جلدھوپ کے ساتھ ساتھ ہے ریڈ اسپینس جنسی ویڈ آئیٹی کو آپ لگا سکتے ہیں اب جو مارش جو ویڈ آئیٹی ہے یہ ایک ہے ویڈیسی ویڈ آئیٹی ہے اور اس میں روگ بیماری بھی کماتی ہیں سانتھی ریڈ اسپینس جو ویڈ آئیٹی ہیں ان کا اتفادن کوالٹی چمک سائج اور جو سیف ہے دوستو وہ کافی ونیاں ہیں ان ویڈ آئیٹی کا تو ان ویڈ آئیٹی پر آپ کسی بھی قسم کا چناب اور سیلیکسن کر سکتے ہیں انکول راجوں کے اوپر بات کریں کہ جو سوٹیبل اسٹیٹ ہیں جادتہ رہے ہیں انہناس کی جو کھیتی کی جاتی ہے وہ ہے پسچی بنگال کی رل آسام ترپرا کی سانسکر ناٹک اب تو جو ہمارے انہ سٹیٹ ہیں ہماری کسان بھائی ہیں اس کی کامرسیل کھیتی کر رہے ہیں جیسے مہاراست ہے مرد پردیس ہے گجرات پر بھی ہماری کسان بھائی کامرسیل کھیتی کر رہے ہیں پائن ایپل کی جو کی کافی زیادہ سکسیز بھی ہو رہی ہے تو ان راجوں سے آپ لونگ کرتے ہیں تو بھی آپ پائن ایپل فارمنگ دوستو کر سکتے ہیں ویڈ تیار تو ویڈ میکر ہے پھر ویڈ رائزر سے آپ کو کھیتی کرنی چاہیے ویڈ میکر ہے پھر ویڈ رائزر سے آپ کو ویڈ پربیریشن کرانا ویڈ کی چوڑے آپ کو تین پھٹرکنی ہے ویڈ سے ویڈ کی دوری دھائی فٹ اور ویڈ کی اونچائی آپ کو ایک فٹ رکھنی چاہیے ویسل ڈوچ کی اوپر دوستو بات کرتے ہیں تو جب آپ پلانٹیشن کر رہے ہیں ویڈ کی تیاری کر رہے ہو کم سکم دو ٹرالی اینسا بھی کو مکس کر کے ویڈ کے اوپر دے کر ویڈ میکر یا پھر ویڈ رائزر سے آپ کو ویڈ پربیریشن کرانا چاہیے پلانٹ ڈسٹینس کے اوپر دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی دوری پر پودھ روپن کرنا چاہیے تو پودھے سے پودھے کی دوری آپ کو ڈیل فٹ رکھنی ہے اور لان سے لان کی دوری آپ کو ڈھائی فٹ رکھنی ہے ایک ویڈ پر ڈبل لان پر آپ کو جگ جگ پلانٹیشن کرنا چاہیے ڈریپ ایرگیشن سولہ ایم ایم کی آپ ڈریپ کو لگا سکتے ہیں اور ملچنگ پیپر آپ پچیس سین تیس مائکرون کا ملچنگ پیپر لگا سکتے ہیں ایک اکڑ پر آپ کو لگ بگ بگ بارہ سے تیرہ ہزار پودھے کی ریکوارمنٹ دوستو پڑھنے والی ہے پودھ روپن کی اوپر بات کریں تو آپ کو بتلا دیں چکنی پتیوں والی جو کسم ہے جائنٹ کیو کے نام سے آتی ہے اور کانٹیدار جو پتیوں والی پائنیپل کی جو ویرائٹی ہے کوئین کے نام سے آتی ہے جب بھی آپ پلانٹیشن کر رہے ہوں پندروائی 20 سینٹی میٹر گہرائی کا گڑھا کھوڑ لینا ہے اور آپ کو سب پہلے فیلڈ پر سیچائی گرنا ہے اس کے بعد ایک ایک پودھے کی پودھ روپن کرنا چاہیے اور 10 سینٹی میٹر گہرائی پر آپ کو پودھے کی پودھ روپن منیمم کرنی چاہیے پودھے میں نکلنے والی پتی کو سکر اور پھل کی اوپر والی جو پتی ہے اسے ہم کراؤن کہتے ہیں پودھے کی اوپری بھاگ کو لگایا جاتا ہے جسے ہم کراؤن کہتے ہیں ٹیسو کلچر سے پودھ نرسریز آپ کھری سکتے ہیں ایریگیشن کی اوپر بات کریں سیچائی کی اوپر بات کریں پندرہ پندرہ دنوں کی انترال پر آپ کو سیچائی کرنا چاہیے ڈرپ سے کھیتی کر رہے ہیں تو تین سے چار دنوں کی انترال پر دو دو گھنٹے آپ سیچائی کر سکتے ہیں تو سیچائی اس فصل کے لیے یہ آوش شکتہ انوشار ہی سیچائی کرنی چاہیے خرپتوار کی روک تھام یعنی ویٹ کنٹرول تو اس فصل پر خرپتوار ناسک اسپری کرنے کی بجائے آپ نرائی گوڑائی کریں فرسٹ نرائی گوڑائی پچاس سے ساڑ دن کی فصل ہوتی ہے سیکنڈے نرائی گوڑائی سو سے اکسو بیس دن کی آس پاس کی فصل ہوتی ہے تو دوسری نرائی گوڑائی دوستو ہم کو کرنی چاہیے جس پرکار خرپتوار اکتے ہیں اس حساب سے ہم کو پروپر ساپ سپائی رکھنی چاہیے خرپتوار موقت فصل رکھنی چاہیے پودھی آنی کراؤن آپ کہاں سے کھاری سکتے ہیں تو نزدی کی کرسی یا نسندھان کیندر یا پھر فل باغوانی نرسری سے آپ خرید سکتے ہیں پودھی کو پودھی کی قیمت ادھکتہم دس سے پندر روپے پرتی پودھا یعنی کراؤن ہم کو آسانی سے مل جاتا ہے اور اس سے قیمتیں کم ہی دیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو کسی بھی آپ پرسٹیبال بیعاپاری سے یا پھر نرسری سے یا پھر نزدی کی میں کرسی بھی دیا رہا ہے تو وہاں سے بھی دوستو آپ سب بھر کے کرسکتے ہیں بہت اپچار کی اوپر بات کریں کہ جب آپ کراؤن کو خرید کے لا رہے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو روٹس ہوتی ہیں یعنی جو پودھا ہوتا ہے نیچل ستہ ان کو اپچار کرنا بہت زیادہ جاروری ہے دس لیٹر پانے لیجئے اور پچاس گرام کاروینڈازم پھنگی سائٹ کو گھول کر کے آپ کو کراؤن کی نیچل ستہ کو دوگو دوگو کر پلانٹیسن کرنا چاہیے اس سے سٹارٹنگ کی جو روٹس ہوتی ہیں ان کا ڈیولپمنٹ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے پرثم جو ہارویسٹنگ ہے پلانٹیسن سے چوبیس مہینے کا سمائے دوستو لگ جاتا ہے پرثم ہارویسٹنگ کے لیے یعنی فل فکنے کے لیے بھنڈارن یعنی اسٹوریج کے اوپر دوستو بات کریں تو کٹائی کرنے کے بعد تین سے چار دنوں تک آپ اسٹوریج کر کے مارکیٹ میں آپ کو بھکری کر دینے چاہیے اس کو آپ زیادہ اسٹوریج نہیں کر سکتے ہیں تین سے چار دن ہی آپ ادھکتہ اسٹوریج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ بھکری آپ کو کرنے ہی پڑے گی اسپریس سیڈول کے اوپر دوستو بات کرتے ہیں کیونکہ پائنیپپل کی جو پلانٹس ہوتے ہیں کسانوں کی اکثر کومنٹس آتے ہیں کہ پائنیپپل کا پلانٹس اتنے سال کا ہو گیا اس میں پھل نہیں لگ رہے ہیں بڑھوار نہیں لے رہا ہے تو اس کے لیے کچھ اسپری پھولو کرنے ہی پڑتے ہیں تب جا کے اور جلوائیو کافی زیادہ انکول ہونی چاہیے تب ہی یہ فصل سکسے جھے تو جو ہم نے جلوائیو اور کلائیمیٹس کنڈیسن کے بارے بتلایا ہے یادی سوٹیبال ہے تو ہی آپ اناناز کی کھیتی کریں آئیے کیٹ پرابندھن کے اوپر بات کریں تو پرمکروپ سے پاودری ملڈیوڈ لیپ سپوٹ جڑ گلان کے ساتھ ساتھ دوستو زیسڈ ہے وائٹ فلائی ہے سلک کیٹ اور انتھرکنوز کے ساتھ ساتھ کچھ ہے پتیوں پر گلاوی پتیاں دیکھنے لگتی ہیں نیمیٹورز کی سمسے دیکھنے کے لیے ملتی ہے وائٹ گراب کے ساتھ ساتھ مارٹس کا بھی پکوب دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور شانتی بول ورم کا تو ان سبھی کیٹوں کی روک تھام کے لیے جو اسپری ہے فسٹ اسپری کے اوپر بات کریں روک پانے سے دو سے تین ماہ کے آس پاس کی فسال ہوتی ہے تو کیبال اور کیبال نیم اویل پچیس ایمیل پندرہ لیٹر پانے گھولکار کی سپری کرنا چاہیے دس گرام پندرہ لیٹر پانے گھول کر کے آپ کو اسپری کرنا چاہیے جب بھی دوستو آپ پائنےپل کی فسال پر اسپری کر رہے ہوں تو اس کے جو لیپس ہوتے ہیں کافی زیادہ سرپری نیز کافی زیادہ چکنے ہوتے ہیں تو اسپری ڈار ہی ملا کر آپ کو اسپری کرنا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لمبی سمہت تک ہم کو لونگ لاسٹنگ ہم کو فنگی ساڈ یا دونوں کو مکس کر کے پندرہ لیٹر کی دار سے آپ کو اسپری کرنا چاہیے اور فلاورنگ اسٹیس سے دس سے پندرہ دن پہلے آپ ایک فرمیلیشن کو اپنایئے کومبیلیشن کو وائر کمپنی کی پلان افکس چار ایمیل ایمیشٹا ٹوف فنگی ساڈ بیس ایمیل پندرہ لیٹر پانے گھول کر کے آپ کو اسپری ایادی کرتے ہیں فرٹی گیسن سیڈول یعنی خات کا سیڈول جو کافی زیادہ ایمپوٹینٹ اور انیوار ہے کیونکہ اس فسل پر جب تک ہم پوز سکتے ہم کی پورتی سمیں سامنے پر نہیں کریں گے تو پھر اس کی جو پیداوار وہ گھڑ سکتی ہے کوالٹی بھی کافی زیادہ پربابت ہو سکتی ہے تو جو پرثم خات ہے روپان ایک سے دو ماہ کے مدد کی جب فسل ہوتی ہے تو سرچویں کھلی پچاس کلو اور ورمی کمپوسٹ دو کوئنٹال ان دونوں کو مکس کرنا ہے جڑنگ پاس دے کر کے پرتی کل کی درس ہیں آپ کو سچائی کرنا چاہیے سیکنڈ خات تین سے چار ماہ کے مدد کی فسل ہوتی ہے تو یوریا اوروڑا خات پچیس کلو مایکرو نیوٹریان فرٹیلائزر سے آپ کو لینا ہے چھے کلوگرام ان دونوں کو پرتی کل کی درسے جڑنگ پاس دے کر آپ کو سچائی کرنا چاہیے فلابرنگ اسٹیس ہیں لگ بھگ لگ بھگ پانس سے دس دن پہلے یا پھر فلابرنگ اسٹیس پر مہگنیسیم سلپیٹ دس کلوگرام ساگری کا دانے دار دس کلوگرام اور بوران وی ٹونٹی پرسنٹ والی پانس سو گرام سے لے کر ایک کلوگرام ان تینوں کو مکس کرنا ہے جڑنگ سے لگ بھگ لگ بھگ پانس سے سنٹی میٹر دور دے کر آپ کو سچائی کرنا چاہیے اور فروٹنگ اسٹیس پر اس ہرونلیشن کو آپ اپنا سکتے ہیں یوریہ پینتالیس کلو اور کسی اچھی کمپنی کا سکشم پوسک تتویوک تخواد دس کلوگرام پرتی کل جڑوں کے پاس دے کر سچائی کر سکتے ہیں تو اس پرکار فرٹی گیسن سیڈیو جلانا چاہیے جو پتییں سکتہ نوسار آپ کو نیوٹریان کی پورتی کرنا چاہیے اس فسال پر لائپ سائیکل کو پر دوستو بات کرتے ہیں جیوان چکر تو ایک پودھا ایک ہی سوست فل دیتا ہے اور 23 سے 24 ماہ میں جو فسال اگدم تیار ہو جاتی ہے اور آپ مان لیجئے دو سال اس کی لائپ سائیکل مانی جاتی ہے لاغت کی اوپر بات کریں تو ایک اکڑ میں جو لاغت کیونکہ جب ہم گراؤن کو خریدیں گے پودھوں خریدیں گے اور جو اسپریگ کھا تو ایک اکڑ میں ڈیڑھ لاکھ روپے کی آسپاس ہم کو لاغت لگنے والی ہے انگلے مہتپونڈ بیسائی کی اوپر دوستو بات کرتے ہیں اتپادن یعنی پار ایک اکڑ ایڈل ایک اکڑ میں کتنا اتپادن ہوگا آئیے سمجھتے ہیں تو ایک اکڑ میں بارہ ہجار پودھے بھی لگایا اور فلکا جو بجان ہوتا ہے بارہ سو سے چودہ سو گرام کی آسپاس فلکا ویٹڈ ہوتا ہے اور بارہ ہجار میں یعنی ہم ایک کلو گرام کا ہی انٹو کرتے ہیں منیمم تو بارہ ہجار کیجی یعنی ایک سو ویس پویٹل کی آسپاس پلس نیٹ پروفیٹ کی اوپر بات کرتے ہیں کتنا ہم کمائی کر سکتے ہیں ایک اکڑ س نیٹ پروفیٹ کی بارہ میں جانتے ہیں تو 45 روپے پرتی کلو گرام کا ہی ریٹ مل جاتا ہے یعنی 4500 روپے کونٹل اور ایک اکڑ میں جو روپے کو ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارا نیٹ پروفیٹ آ جائے گا 3,90,000 روپے ہمارا نیٹ پروفیٹ تو پرنڈز جو ہماری کسان بھائی ہیں کسان میتر ہیں تو پرام پرک طریقے سے کھیتی کر رہے ہیں تو کافی اچھے سے آپ لابان بیت ہو سکتے ہیں اور کافی موٹا منافہ بھی کمائی کر سکتے ہیں آپ کو باجار بھابی اور بھی اچھے ملے گئے اور اتھپاد ہم نے مینیمum بھی جوڑا ہے تو اے مان لیجئے کہ آپ کافی اچھا موٹا منافہ کمائی کر سکتے ہیں ہم آپ ایک ہی بات اور جانکاری کا سجیسن دیں گے کہ یادی آپ اناناز کی کھیتی کر رہے ہیں جل بائی اپی اکی کمائی کر سکتے دوستو اس ویڈیو سے کو کشیل سکھنے کے لیے جروع ملا ہوگا ملتے اسی پر کار ایک اور نائی کھیتی کسانے سمبند جلی نائی نوالیج جیبار اور گیانوار دھک جانکاری کے ساتھ ویڈیو کو انتر تک دیکھنے کے لیے آپ دل سے بہت سکریہ دھن نوال